اسلام علیکم جی آج جو میں ویڈیو بنانے والا ہوں بلکل ہی برینڈ نیو گاڑی ہے ٹھیک ہے ہونڈا ٹیک فون تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ایٹومیٹک گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے ہونڈا ٹیک فون اس میں زیاری بات ہے یار نیو مارڈل آیا ہے اس میں اپنے کچھ فیوچر ہیں وہ آپ کو میں شیئر کروں گا بتاؤں گا تو چلیں جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی دوستو تو اس کے پیڈل کو چھیوں ہوا ہے یہ اس کا ایکسیلیٹر ہے یہ اس کی بریک اور کلچ ٹھیک ہے جی اور یہاں سے آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اس کا جو سٹارڈنگ بٹن ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی بریک پہ پاؤں دے کے گاڑی آن ہو چکی ہے جی ٹھیک ہے اور اس کا کچھ گیر لے وار یوں ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل اس کے نا یہاں نیچے نا ایک بٹن دیا ہو ٹھیک ہے دیکھ اس پر دبا کے بٹن کو ٹھیک ہے اس کو یہ ہے اور یہ بیک گہر ہے جیسے باقی گاڑیوں کا ہے جی تو ٹھیک ہے یہ این پہ نیوٹر ٹھیک ہے اور ٹی پہ ٹھیک ہے ہم اس کو بیک کرنا جا رہی ہوں یہ آر پہ ہے ہماری گاڑی بیک جا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو دوبارہ ہم پارکنگ میں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ اس کی ہینڈ بریگ ہے اس کو اوپر کی طرف کریں گے آج ہم میرے کہ آج ہماری ہم نے جب دبانی ہے تو آپ بریک پہ پاؤن دے کے پھر اس کو اوپر کریں اس کو جب نیچے کرنا ہے آپ نے ہینڈ بریگ کو تو پاہم دے کے بریک پہ پھر ہم دوبارہ سے اس کو لگا دیتے ہیں اچھا تو یہاں پہ آپ کو یہ مل جاتا ہے جی سپورٹس موڈ اس کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں اس کے ونڈو کنٹرول پاور ونڈو ہیں جی یہ پرنٹس شیشے ہیں یہ لیٹ سائٹ کا یہ رائٹ سائٹ کا اور یہ پیچھلے یہ لیٹ یہ رائٹ اور یہاں سے آپ اپنے جو ہے سائٹ جو منٹس ہیں وہ آپ اس کو اپنے جگہ پہ اجیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے رائٹ سائٹ والا کرنا ہے تو آر کو دبا کے یہ آپ اس کی اجیسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے رائٹ سائٹ والا دبانا ہے تو اس کو ایل پہ کریں گے ٹھیک ہے جی بلکل اسی درہ میں اس کو ادھر کر دینا ہے اگر آپ نے سائٹ منٹس موف کرنے ہیں مطلب فولڈ کرنے یہ یہاں سے میں نے ادھر دبایا تو یہ فولڈ ہو گئے اب میں ادھر کروں گا کھل گئے یہ آٹوں پہ ہیں ٹھیک ہے جب ہم باہر نکل کے گاڑی کو لوگ کرتے ہیں تو یہ سائٹ شیشیں بلکل خود بخود ہی فولڈ ہو جاتے جب گاڑی کو آپ لوگ کریں گے تو یہ یہ سامنے ڈکی کا اپشن آ رہا ہے یہ ہے آپ مطلب جب اس طرح کی کوئی جگہ ہوتی ہے روڈ وغیرہ خراب ہوتی ہے ٹوٹی پوٹی روڈ ہے جمپ کھڑے ہیں تو اس طرح اس کو آپ اس کو دباتے ہیں تو یہ آپ کی ہلپ کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کی لائٹیں مطلب کہ اس پہ آٹوں پہ کریں گے اس کو یہاں سے لائٹ اس کی بڑھائیں گے یہاں سے کام ہوگی ٹھیک ہے جتنی آپ نے لائٹ سامنے تیز رکھنی ہے یہاں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں دوسرا اس کا یہ آگیا جی سارا کچھ اس پہ سٹیرنگ پہ آگیا ہے یہ اس کا کروز کنٹرول کا ہے یہ دبایا تو یہ سامنے آپ کو شروع ہوگی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جب سپیڈ بڑھا کے پھر اس کو یہاں پہ یہ ایسے سٹ کر دینا ہے تو آپ کی سپیڈ فکس ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور یہاں سے آپ اپنا یہ ڈیجیٹل میٹر ہے یہاں سے آپ اپنے ایوریج وغیرہ فیول وغیرہ یہاں سے آپ ساری چیزیں یہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ یہ جو ہے یہ اس کا وائس کمان ہے ٹھیک ہے یہاں سے میوٹ آواز یہاں سے ویلیم بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں یہ کول وغیرہ کے لیے اور یہاں پہ اس کا یہاں پہ اس کا اسی کا کنٹرول دیا گیا ہے یہاں سے آپ فین کام کر سکتے ہیں یہاں سے تیز کر سکتے ہیں یہاں سے آپ جی طرح مطلب کول کرنا ہے کتنے پہ رکھنا ہے ہیٹر پہ اگر کریں گے تو اس کو فون گھمانا ہے اس طرح ٹھیک ہے جی یہ اسی کا ہے یہ آپ جو ہے باہر کی ہوا اندر آتی ہے یہ جو ہے سمیل وغیرہ نہیں آتی اس کو دبا کر رکھنے یہ آپ کے فرانٹ شیشے کے لیے جب دھند وغیرہ آ جاتی ہے یہ آپ کے بیک شیشے کے لیے ٹھیک ہے جی تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ اس کا جو ہے اس کی LCD ہے چھوٹی سی اس کے ساتھ آپ موبائل بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کو خود ڈریکٹ وائی فائی دے کے اس کے یوٹیوب وغیرہ آپ جو چیز چلانا چاہ رہے ہیں یہاں سے بھی چلا سکتے ہیں یہ اس کا بیچ والا منرس ہے ٹھیک ہے یہ اس کی لائٹیں ہیں یہ سنروف ہے یہاں سے اس کو دباتے ہیں آپ اب اس کو یہ دبایا یہ خود بخود ہی ٹھیک ہے جی یہ اس کا کنسول ہے اور جو ہے یہ اس کا بونٹ یہاں سے کھولنا ہے آپ نے ڈڈکی کا باہر سے ہی ہوتا ہے یہ آپ کی الیکٹریس سیٹ ہے جی یہ اس کو یہاں سے اس کو آگے کرنا ہے سیٹ کو تو اس کو آگے ہی دبائیں یہ دیکھیں اس کو پیچھے کرنا ہے پیچھے کی آپ اس کو یہ جگہ جو ہے یہاں سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہاں ہماری گاڑی آف ہو چکی ہے پیچھے سے بھی اس کا ڈڈکی کا بٹن دیا ہوا جی یہ ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ اس کو دبائیں گے تو خود بخود ہی یہ باندھو اور جو ہے پسینجر سائٹ بھی اس کی سیٹ جو ہے وہ الیکٹریس یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گاڑی ہے یار پیچھے سے بھی اس کی ایسی گریلیں یہ اس کی بیک لک ہے جی دیکھ سکتے ہیں آپ الائرم ہے موسیقی